یہ ہم نے فور پی بنائی تھی مشرف کے زمانے میں جنرل مشرف نے کہا تھا جو لیڈر ملک سے باہر ہو جو لیڈر ملک سے باہر ہو وہ یہاں پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا ہم کسی قیمت میں بیندی بھٹو صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اس کو گیوپ نہیں کرنا چاہتے تھے ہم نے کہا ہمیں پیپلز پارٹی چاہیے ویڈر ملک سے بیندی بھٹو اس وقت ہم نے ضرور بنائی تھی یہ فور پی ہم تب سے اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہیں الیکشن میں آتے ہیں فور پی کا پہلا پہلا جو صدر بنا تھا وہ مقدوم امین فہیم صاحب تھے جب مقدوم امین فہیم صاحب نہیں رہے تو آصف زہداری صاحب اس کے صدر ہوئے لیکن آصف زہداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کوچئرمن ہے تو یہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ٹکٹوں کا یہ مشاورت کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور فور پی بھی ایک لحاظ سے آنسربل ہو سکتی ہے پی 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 کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے وہ کوچئرمن ہے تو یہ کوئی الگ الگ پارٹیاں نہیں ہیں اور اس میں ایک لفظ کو آپ موضوع بنائیں یہ مناسب بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے فور پی تھی اور ہمیشہ سے پیپلز پارٹی تھی اور یہ ساری چیزیں مجبوری کے تحت یہ پارلیمنٹیرین بنی ویسے نہ بنتی اگر ہم پر یہ قدگر نہیں لگائی جاتی آپ بھی یہ کہہ رہے کہ کوئی اختلافات نہیں ہے زرداری صاحب میں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب میں اور نہ ہی ان کے طرز سیاست میں کسی قسم کا کوئی فرق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پارٹی ایک ہے کیوں تفرقہ ہوگا کیوں ڈس یونٹی ہو جائے گی یہ نہیں ہوگا آپ اس میں یہ بات ایسے نہ کہیں ہاں زرداری صاحب کے سیگنیچر کے ساتھ ٹکٹ ہوتی ہے لیکن مشاورت کے بغیر نہیں ہوتی اور مشاورت تو ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے